وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس کے ترجمے اور تفسیر کا تو وقت نہیں میں آپ حضرات کے سامنے صرف پڑھے ہوئے پانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ بات اس لئے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت سارے بھائی امام حضرات علماء کرام مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ پانی پر دم کس آیت کو پڑھ کر کیا جائے یا پانی کس طریقے سے پڑھا جائے پانی پڑھ کر ہم مریض کو دیں تو اس کے پلانے کا طریقہ کیا ہے استعمال کا طریقہ کیا ہے یہ بات میرے سامنے بہت زیادہ آتی ہے تو اس لئے میں سب ہی حضرات تک یہ بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں اور یہ بات بھی دھیان رکھیں جو طریقہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں وہ میرا الگ ذاتی طریقہ ہے کبھی آپ حضرات مجھے فون کے ذریعے سے کمنٹ کے ذریعے سے کسی بھی طرح اگر فون کریں کہ یہ طریقہ تو ہم نے کہیں پڑھا نہیں تو میرے بھائی یہ میرا ایک اپنا نظریہ ہے اپنا ایک ذاتی طریقہ ہے اس طریقے میں کوئی شریعت کی بھی دخل اندازی نہیں ہے شریعت میں بھی مداخلت اچھے طریقے سے ہے اور کوئی شریعت سے ہٹ کر بھی اس میں کوئی بات نہیں ہے نہ تو یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے بس میں نے کچھ چیزیں یکجہ کر دی ہیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں بس دھیان لگانے کی ضرورت ہے توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اب سنیے کہ پانی ہم کس طرح استعمال کریں سب سے پہلے آپ ایک بوتل میں پانی جمع کرتے ہیں اور وہ پانی جمع سات گھروں کا ہونا چاہیے سات گھروں کا پانی ایک بوتل میں ہم نے کر دیا وہ بوتل تھوڑی پانی سے کم ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس میں بیری کے ساتھ پتے ڈالیں گے اور ساتھ سفید علائچی زردے میں ڈالنے والی علائچی وہ بھی ڈالیں گے اور ساتھ لونگ ڈالیں گے جو مکمل ہو اس کا کہیں سے کنارہ ٹوٹا ہوا نہ ہو یہ تینوں چیزیں ہم اس پانی میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس پانی کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اتنا گرم کریں کہ جو چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں پتے اور سفید علائچی لونگ یہ تینوں چیزیں جو ہم نے اس میں ڈالی ہیں تو اتنا گرم کریں کہ اس کا اثر پانی میں پہنچ جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک کاغذ پر لکھ لیں یا اسی طرح آیت پڑھ لیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ ہم پڑھیں گے اور معوزتین پڑھیں گے الْعَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الْعَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ دونوں صورتیں پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھا تھا جب بچھو نے ڈس لیا تھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو بیرے کیف تو اس پانی کو ہم مکمل تیار کریں گے اب یہ پانی تیار ہوا تو ہم تلاش کریں گے بارش کا پانی یا تو گھروں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے بعض ہماری بوڑھی مائے بہنیں اس طرح کا ایک تھوڑا سا ذہن میں باتیں رکھتی ہیں اور ان چیزوں کا دھیان رکھتی ہیں بارش کا پانی رکھتی ہیں اگر وہ نہ ملے تو کوشش یہ کی جائے کہ اسی درمیان میں دو چار دس پانس دنوں میں اگر پانی کا انتظام ہوتا ہے تو اس پانی کو ہم ڈالیں لیکن اگر نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم آب زمزم لیں گے آب زمزم ایک کھلے ہوئے برطن میں رکھیں گے اور پھر ہم سورہ فاتحہ اتالیس مرتبہ بلند آواز سے ہم پڑھیں گے ہمیں اس پانی پر دم نہیں کرنا کیونکہ وہ پانی تو خود شفا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مکمل شفا رکھی ہے بھوکا اگر استعمال کرتا ہے تو بھوک مٹتی ہے پیاسا اگر استعمال کرے تو اللہ پیاس بجھا دیتا ہے مریض اگر اس کو استعمال کرے تو اللہ شفا دیتا ہے تو اس پانی کو ہم دم نہیں کریں گے فونک نہیں ماریں گے ہم اس پانی کو سورہ فاتحہ سنائیں گے کیونکہ یہ آب زمزم سنتا بھی ہے اس کو ہم سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ سنائیں گے بلند آواز سے تاکہ اس تک آواز پہنچے اب اس کو ہم نے سورہ فاتحہ سنایا اب وہ پانی ہم اس پانی میں ڈالیں گے جو ہم نے پہلے تیار کیا تھا یہ پانی تیار کرنے کے بعد ہم اس کو ایک جگہ جمع کر کے اب اس پانی کو ہم استعمال کرنا شروع کریں گے اور وہ استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے ایک مریض ہے اب اسے کچھ بھی بیماری ہے روحانی کسی بھی طرح کا مرض ہے اگر جسمانی امراض میں بھی مبتلا ہے تو اللہ شفا دیتا ہے دوائی گولیوں سے اس پانی کو استعمال کیا جائے تو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹری بیمار ہے مرض جسمانی ہے تو وہ صرف دوائی اس پانی سے لے اور اگر کسی پر کسی طرح کی اور پریشانی ہے جنات پریشان کرتا ہے یا کسی نے اور کچھ اس کے لیے کوئی مرض تشکیل دیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹوکٹا کرا دیا یا جادو کرا دیا بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اوپری کا اثر ہے طرح طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو کسی بھی طرح کا مرض ہے ہم اس کو استعمال کرائیں گے کہ وہ پانی دن میں تین مرتبہ کم سے کم پیئے اور پیٹ بھر کر پیئے اور کم از کم پانچ مرتبہ اس سے مہاد ہونا ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت وضو کرے تو اس وضو کے پانی میں اس پانی کو ملالے اور اچھے انداز میں وضو بنائے اور جو وضو کا پانی ہے وہ کہیں نالی میں نہ جائے ایسی جگہ وضو بنائے کہ وہ خوشک ہو جائے اگر یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے تو تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لیں اور اس طرح چہرے پر اپنے بدن میں جگہ جگہ اس کو تیل کی طرح مل لیں اور پھر سوتے وقت اس پانی کو چاروں پائے پہ ڈالنا ہے ہم جس بستر پہ سوتے ہیں چاروں کونوں پر اس پانی کو ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہمیں بستر پہ چھینٹے مالنے ہیں یہ تو سونے کا ایک انداز ہوا اور پھر صبح ہم جب اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد پہلے ہم مہاد دھوں گے وضو کریں نہائیں نمازیں پڑھیں اس کے بعد پھر تھوڑا سا پانی ہم اسی طرح استعمال کریں گے اور خالی پیٹ پانی نہیں لینا ہمیں خالی پیٹ پانی ہرگز نہ پیئیں کسی بھی طرح کا پڑھا ہوا پانی ہو یا اور کسی طرح کا پانی ہو ہمیں وہ استعمال نہیں کرنا ہے تو پانی کا یہ مختصر سا طریقہ ہے اس کو ہمیں بہت اچھے انداز میں استعمال کرنا ہے اگر گھر میں ہمیں شباہ ہے ہم چاہتے ہیں بھئی ہمارا گھر کو کیل دیا جائے ہمارے گھر کے اندر یہ پریشانی ہے یہ دقتیں ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں یہ جو میں پانی آپ کو بتلا رہا ہوں اس کا گھر میں چھڑکنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر تو ہمیں چھڑکنا نہیں ہے کہ زمین پر ہم چھڑکیں اور ہمارے پیروں میں آئے قرآن کے خلاف ہے عدب کے خلاف ہے پڑھا ہوا پانی ہے تو ہم اس پانی کو دیواروں پر چھڑکیں گے مین دروازے پر چھینٹے ماریں گے گھر کی ایسی ایسی جگہوں پر ہم چھڑکیں گے جہاں ہمارے پیر نہ پڑیں اور بہت سارے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں یہ میں نے مختصر سا طریقہ آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ میرے پاس میرے بہت سارے بھائیوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ فلان پریشانی ہو گئی فلان دقت ہو گئی تو پڑھا ہوا پانی چاہیے پڑھا ہوا پانی کی ضرورت ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہم اپنے گھروں پر رہتے ہوئے خود بنا سکتے ہیں خود استعمال کر سکتے ہیں خود پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر ہم آیتیں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں سورہ چاروں قل قل یا یا کافرون قلہ اللہ احد قلہ عزی رب الفلق قلہ عزی رب ناسیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہمیں اس بیماری میں درد کی شکایت ہے تو وَبِالْحَقِّ انزلنا وَبِالْحَقِّ نَزل پوری آیت پڑھ لیں اگر ہمیں نظر کی شکایت ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَكَ فَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ آخر تک پڑھ لیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس پانی کو ہم تیار کریں گے پینے کے لیے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں شفا دے گا ہر حال میں شفا دے گا اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے چھٹکار عطا فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس پانی کو باوضو تیار کرنا ہے باوضو استعمال کرنا ہے اور کوشش یہ کی جائے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں اور ایک چیز اور بتلا دوں بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں تو ہم ان کو بھی یہ پانی استعمال کرائیں لیکن کیسے کرائیں وضو بنائیں وضو کا پانی ایک جگہ جمع کر لیں مستعمل پانی ہمیں نالیمن نہیں بہانا وضو کا مستعمل پانی ایک جگہ جمع کرنا ہے اور پھر اس پانی سے اپنے اس نافرمان بچے کو وضو کرانا ہے یا مہاد دھولانا ہے نھیلانا ہے اور اس میں تھوڑا سا وہ پانی ملائیں جو ہم نے تیار کیا ہے اور وہ ایسی جگہ استعمال کرائیں کہ جہاں پر پانی جمع ہو جائے کسی پیڑ درخت کے نیچے یا کچھی جگہ پر کہ وہ خوشک ہو جائے تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے بھی جب مقرر کریں گے تو انشاءاللہ بچہ بھی فرمار بردار بنے گا تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اور یہ ایک پانی ہے اور پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبیہ رکھی ہیں ہم اسے اچھے انداز میں سمجھیں اور پھر اس کو استعمال کریں